بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کل ہم نے آتش کا نوٹ لکھا جس میں اس کی حالت زندگی اور شاعری شاعرانہ عظمت بیان کی گئی تو آج ہم اس کے پہلے گزل پڑھتے ہیں اس کے پہلے گزل کی پانچ اشار پڑھتے ہیں آج پہلا شاعر ہے خباب آسا میں دم برتا ہوں تیری آشنائی کا نہایت گم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا خباب آسا یعنی پانی کے بلبلے کی طرح خباب ہو گیا پانی کا بلبلہ اور آسا یعنی طرح اس مطلع میں آتش محبوب سے مقاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں اس پیارے کی محبت اور دوستی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر مجھے دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ میری زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح عارضی ہے لہذا میری آشنائی اور محبت کا دم برنا بے سود دکھائی دیتا ہے یعنی بے مانے دکھائی دیتا ہے میری ذات ایک قطرے کے برابر ہے جو اگر دریا سے جدہ ہو جائے تو اس کا الگ کوئی وجود نہیں ہے اس لئے میں اپنے محبوب کے بغیر اپنا وجود قائم نہیں رہ سکتا ہوں دوسرا شعر ہے تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناغوارہ ہے زمانے میں چلن ہے چار دن کی آشنائی کا اس شعر میں شاعر دنیا کی ناپائے دائری کا ذکر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا زندہ رہنا بھی ناغوار گزرتا ہے کیونکہ جسم اور روح کا تعلق زندگی میں محض کچھ دنوں کے لئے ہی ہے زندگی کی اس آرزی اور کلیر مدت ہوتے ہوئے پھر یہاں دل لگانے سے کیا فائدہ کیونکہ زمانے کا طریقہ آج تک یہی رہا ہے کہ صرف چار دن کی دوستی قائم رہتی ہے اور پھر انسان مر جاتا ہے تیسرا شعر ہے پھرا کے یار میں مرمر کے آ کر زندگانی کی رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا پھرا کے یعنی جدائی پھرا کے یار یار کی جدائی میں شاعر محبوب کی جدائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے محبوب کی جدائی میں بہت ہی مسئبت کے ساتھ گزار دیں اور اس بات کا ہمیشہ ہی صدمہ رہا دکھ رہا کہ میری روح جو میرے محبوب میں بسی تھی میرے جسم سے ہمیشہ جدائی رہی جس طرح جسم کو روح کی جدائی کا گم ہوتا ہے چوتھا شعر ہے نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو کوئی آئی نہ کھانا کار کھانا ہے جو کھدائی کا شاعر کار کھانا یہ قدرت کی دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے ہر طرف حسین اور خوبصورت تصویریں نظر آتی ہیں اللہ نے کائنات کو ایک کار کھانا کی مانت بنایا ہے جہاں ہر طرف آئینے اور ہر آئینے میں اسی ذات مقدس کی تصویریں نظر آتی ہیں یعنی جس طرف دیکھتے ہیں وہاں آپ کی ہی ذات مقدس نظر آتی ہیں یعنی جدر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے نکل اے جان تن سے پانچوہ شعر ہے تا وسال یار حاصل ہو چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا شعر فرماتے ہیں جس طرح بلبل کو قید سے آزادی ملنے پر چمن کی سیر نصیب ہوتی ہے اسی طرح جب جان جسم کی قید سے آزاد ہو جائے گی تو اس سے اپنے محبوب حقیقی کا وسال حاصل ہوگا یعنی شعر موت کے بعد اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے پر امید ہیں یعنی اس نے بلبل کی مثال دی ہے یعنی جب بلبل کو قید سے آزاد کیا جائے گا تو اس کو کسی چمن کی سیر نصیب ہوتی ہے اسی طرح جب جسم سے روح آزاد ہو جائے گی شعر فرماتا ہے تو میں بھی اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کر سکوں یعنی اپنے اللہ پاک کا دیدار کر سکوں تو یہ تھے پانچ شعر تو کل اور پانچ انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں دس شعر ہیں تو اور اس کو اتنا ہی شکریہ